بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو سو بیماریوں کا علاج سو نسخوں سے یہ سوصلہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو پارٹ ون سے شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ پارٹ ٹو پیش خدمت ہے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو پندرہ بیماریوں کے پندرہ نسخے بتائے تھے لہٰذا دوسرا حصہ وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں نمبر سولہ بدحضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے تیس گرام پیاز پدینہ کے چاند پتے سات عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر استعمال کرائیں بدحضمی اور الٹیوں کے لیے از حد مفید ہے نمبر سترہ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدحضمی روکتا ہے اور قوت اباہ بڑھاتا ہے نمبر اٹھارہ بھوک بڑھانے کے لیے پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر پدینے کے پتے لیسن کے دو چار ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے کے ساتھ بطور سلاد استعمال کریں انشاءاللہ بھوک بڑھ جائے گی نمبر انیس سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیس کر پانی میں ملا کر گاڑھا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگا لیں نمبر بیس سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی سوجن دور کرنے کے لیے گھیا یعنی کہ لوکی کا قدو کش کر کے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح لگائیں ایک گھنٹے کے بعد ہاتھ پاؤں دھولیں پھر پٹرولیم جیلی لگائیں ہاتھ کی اور انگلیوں کی سوجن دور ہو جائے گی نمبر اکیس خانسی روکنے کے لیے صبح دوپیر شام ملٹھی موں میں رکھ کر چوسیں اور اس کا جوس نگل لیں نمبر بائیس آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں نمبر تیس زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے زخم پر پیاز جلا کر اس میں حلدی ملا کر لیپ بنا کر لگائیں انشاءاللہ زخم کی سوجن دور ہو جائے گی نمبر چوبیس دائمی قبض روکنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل استعمال کریں اس سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے نمبر پچیس پیٹ کے جملہ مراز کو لوکنے کے لیے عیسف گول کا چھلکا بلا ناغا استعمال کریں یہاں یہ یاد رہے کہ سردیوں میں عیسف گول کا چھلکا بلا ناغا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ جوڑوں کی درد پیدا کرتا ہے نمبر چھبیس ہچکی روکنے کے لیے ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں موں میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں نمبر ستائیس بچوں میں بخار زیادہ ہو جائے تو فوراں نہلا دیں یا تھنڈے پانی کی پٹیاں کریں نمبر اٹھائیس دست اور قیہ روکنے کے لیے سونف پدینہ اور دھنیا کا کہوہ بنا کر پلائیں نمبر انتیس پاؤں کو نرم اور ملائم کرنے کے لیے سونے سے دس منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیں پانی میں چند کترے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملائیں خوشک کر کے پٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں نمبر تیس کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک چمچ آملہ پاؤڈر اور مصری پاؤڈر ملا کر روزانہ صبح نہار مو ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کریں بیڈ کولیسٹرول کم ہو جائے گا نمبر اکتیس زہریلے کیڑے کے کٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں نمبر بتیس بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کو پانی میں عبال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں نمبر تینتیس جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کی پتیوں کے تیل کی مالش کریں نمبر چونتیس خانسی دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح ادپیر شام تین سے پانچ روز تک استعمال کریں نمبر پینتیس لیسن کو جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں نمبر چھتیس زیابیتس کو کنٹرول کرنے کے لیے انچھنے آٹے میں تازہ یا پیسی ہوئی میتھی ملا کر روٹی بنا کر روزانہ ناشتے میں کھائیں دو سے تین ہفتوں میں شگر کنٹرول ہو جائے گی نمبر سینتیس دانت کے درد کو روکنے کے لیے لاؤنگ کا استعمال کریں نمبر اٹھتیس بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلہ زیادہ استعمال کریں نمبر انتالیس کولیسٹرول کا لیول کام کرنے کے لیے جاؤ کا آٹا اور گاجر زیادہ استعمال کریں نمبر چالیس سوف کا زیادہ استعمال کرنا آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتا ہے نمبر اکیالیس شکر اور سونف ہم مزل لے کر اس کو کوٹ لیں سر کے چکروں کو دور کرنے کے لیے صبح و شام ایک چمچ ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کریں نمبر بیالیس صبح و نہار مو روزانہ دو سے تین گلاس پانی پیئیں نظام انہزام درست ہو جائے گا نمبر تنتالیس دانتوں کی چمک بارقرار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواق استعمال کریں نمبر چورتالیس برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد ایک چمچ ہرک پیاز ایک چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں نمبر پنتالیس حمل میں گرمی، کئے اور سردر دور کرنے کے لیے آلو بخارہ کا زیادہ استعمال کریں آلو بخارہ کا شربت بنانے کے لیے پانچ چھ آلو بخارے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر آلو بخارے مسل دیں برف ڈال کر استعمال کریں نمبر چھے آلیس موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنے خوراک سے ہر قسم کی چکنائی کولا ڈرنکس اور مٹھائیوں کا استعمال بلکل ترک کریں نمبر سنتالیس تازہ پھل اور سبزییں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں نمبر اٹھتالیس دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کریں اور مرغن غزاؤں سے پرہیز کریں نمبر انچاس چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے ایک چمچ میتھی دانا ایک کپ پانی میں عبال لیں تھنڈا کر کے اس کو چھان کر سونے سے پہلے دو تین ہفتے تک پییں نمبر پچاس ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر ایستہ ایستہ چبا کر کھائیں اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لیسن کا استعمال زیادہ کریں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب کینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین ملومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین ملومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آرازے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی